بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئیشن نمبر ایٹی واقعہ مواقعات پر روشنی ڈالیے مواقعات یعنی بھائی چارہ برادر ہوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں حجرت کے بعد یہ تجویز پیش کی کہ مدینہ منورہ کے سربرا مدینہ منورہ کے برس سر روزگار اور باحیثیت مسلمان ایک مکی مہاجر مسلمان کو اپنا بھائی بنائیں اور دونوں بھائیوں کے خاندان اکھٹے مل کر کام کریں اور روزی کمائیں یہاں تک کہ دوسرے رشتے دار بھائیوں کی طرح ترقے میں بھی حصہ دار ہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تجویز ہے سب لوگوں نے اتفاق کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بزاعت خود ہر ایک ہر ایک کی ذاتی خوبیوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ایک مکی کو ایک مدنی کا بھائی بنا لیا یہ واقعہ مواقعات کہلاتا ہے جس کے معنی ہے بھائی چارہ قائم کرنا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ کے انسار لوگ ہیں اور مکہ کے مہاجر ان میں سے ایک ایک مہاجر اور ایک ایک انسار کو بھائی بنا دیا اس بنا پر کہ وہ ساتھ میں مل کر تجارت کریں جو بھی کام ہے وہ ایک ساتھ مل کر اکھٹا کریں اور ساتھ میں ساتھ میں مطلب ساری چیزوں کا جو روزی روزی کمائے ساتھ ساتھ ہی میں اور یہاں تک کہ ان کا حصہ بھی جس طرح سے ریال برادر کا حصہ وراست میں ہوتا ہے اسی طرح سے وراست میں بھی ان کا حصہ ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تجویز پیش کی تاکہ جو ایکنومک سسٹم ہے مسلم رین کا تو وہ کیا ہو جائے اس مستحقم ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تجویز تمام انسار اور مہاجر نے ایکسپ کی اور ایک ایک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بنا دیا ایک ایک مکی کو ایک ایک مدنی کا بھائی بنا دیا اسی لئے اس کو مواقعات کہا جاتا ہے یعنی بھائی چارہ پیدا کرنے والا جو واقعہ ہے کوئشن نمبر ایٹی تری عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہوں کے مدنی بھائی سعاد بن ربیع یعنی عبد الرحمن بن عوف جو ہیں مہاجر ہیں مکہ سے آئے ہیں اور سعاد بن ربی جو ہیں وہ مدینہ کے رہنے والے ہیں اب یہ حجرت کر کے مدینہ آ گئے ہیں عبد الرحمن بن عوف تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کے مدنی بھائی سعاد بن ربی رضی اللہ تعالی عنہوں نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہوں کو کیا مشورہ دیا اور جواب میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہوں نے کیا کہا اب یہ جو مواقعات کا موقع تھا اس میں مکی بھائی سعاد بن ربی اپنے مدنی بھائی کو مکی بھائی سوری مدنی بھائی جو ہیں سعاد بن ربی وہ اپنے مدنی بھائی عبد الرحمن بن عوف کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے مدنی بھائی حضرت سعاد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ میرے جائدات ہے آدھی آپ کی ہوئی میری دو بیویاں ہیں جن میں سے آپ جسے چاہیں منتخب کر لیں میں اسے طلاق دے دوں گا اور آپ اس سے شادی کر لو اس پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی جائداد اور اہل خانہ مبارک کرے مجھے صرف مقامی منڈی کا راستہ بتا دیجئے یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مکی اور مدنیوں کو بھائی بنا دیا تو عبد الرحمن بن عوف کے جو مدنی بھائی ہیں سعاد بن ربی انہوں نے پوری پیش کش کی کہ میرے کاروبار میں بھی آپ کا میری جائداد میں آپ کا آدھا حصہ ہے یہاں تک کہ میری دو بیویوں میں سے ایک بیوی جسے آپ چاہیں رکھ لیں ایک کو میں طلاق دے دوں گا اور آپ دوسری سے نکاح کر لیں تو عبد الرحمن بن عوف تجارت میں ماہر تھے اور تو انہوں نے کہا نہیں مجھے منڈی کا پتہ بتا دیں میں مطلب خود سے سارا کچھ کروں گا اور آپ کی ان تمام چیزوں میں اللہ سبحانہ وتعالی برکتہ تا فرمائے کوئیشن نمبر ایٹی فور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں فورٹی سیون پوائنٹس کا حکم نامہ جاری کیا اس کے کوئی چار پانچ پوائنٹس لکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فورٹی سیون کمانڈمنٹس حکم احکامات نافذ کیے تو اس میں سے کچھ احکامات یہاں مندر جزیل ہیں اگر ان میں کسی چیز کے متعلق اقتلافات ہوں تو اسے خدا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کیا جائے یعنی کہ اگر آپ اس میں کوئی کوئی ڈیز ایگریمنٹس ہو جاتے ہیں یا کوئی مطلب ڈسپیوٹ ہوگا تو اس کو سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول تک پہنچانا ہے اگر وہ چیز سوٹ آؤٹ نہیں کی جا سکتی تو اسے اللہ اور رسول تک پہنچا کر اسے حل کرنا ہے یہودی اس وقت تک مومن کے ساتھ اخراجات برداشت کرتے رہیں گے جب تک وہ مل کر جنگ کرتے رہیں گے یعنی جب تک آپس مل کر جنگ کرتے رہیں گے تب تک کہ یہودیوں کو بھی کیا کرنا پڑے گا اخراجات یعنی ایکسپنسز جو ہے اس کو برداش کرنا پڑے گا قریش کو کوئی پناہ نہیں دی جائے گی اور نہ ان کے جو ان کو جو ان کی مدد کرے گا قریش چونکہ اپوزٹس ہیں یا یہاں پر یہ اپوزٹس پارٹی ہیں جو ایمان والوں کے خلاف تھے تو یہاں پر ایک پوائنٹ تھا کہ قریش نہ قریش کی مدد کی جائے گی نہ قریش کی مدد کرنے والوں کی مدد کی جائے گی ٹھیک ہے اور یہودی اور مسلمانوں میں باہمی مدد ہی ہوگی یہودی اور مسلمانوں میں باہمی مدد ہی ہوگی اگر کوئی اس پر ٹوٹ پڑے گا یعنی اگر وہ دونوں یہود اور ایمان والے آپس میں حلیف ہیں یعنی ایک ساتھ ہیں تو جب اگر ان میں کوئی ٹوٹ پڑے ان پر کوئی حملہ کر دے تو پھر ان کے لئے لڑا جائے گا آپس میں مل کر لڑا جائے گا یہود اور مسلمانوں میں باہمی مدد ہی ہوگی اگر کوئی اس پر ٹوٹ پڑے گا یہودیوں پر ان کے خرچے کا بار ہوگا اور مسلمانوں پر ان کے خرچے کا یعنی ہر کوئی اپنے اپنے خرچے اٹھائے گا یہود اپنے اور مومن اپنے کوئیشن نمبر ایٹی فائیو قبیلہ بنو زمرا کس صحابی کا قبیلہ تھا جواب قبیلہ بنو زمرا حضرت ابو زرغفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا قبیلہ تھا مسلمانوں سے انتظام بنو زمرا تھا بنو زمرا سے ابو زرغفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا قبیلہ کرتے ہیں مسلمانوں سے انتقام لینے کی خاطر مشرقین مکہ نے کون سی جنگی تیاریاں شروع کر دیں جواب مسلمانوں سے انتقام لینے کیلئے بڑی مہنگی جنگی تیاریاں شروع کر دیں مشرقان مکہ نے انہوں نے اپنے دوستوں اور ساتھیوں سے عسکری اور عسکری امداد حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ عجرت پر سپاہی بھی بھرتی کی ٹھیک ہے مطلب عسکری یعنی کہ جو آمز جو ہتیار ہوتے ہیں ان کی بھی امداد حاصل کی اور ان سے سپاہی بھی کیا لیے عجرت پر لیے انہوں نے بادشاہ نجاشی کے پاس ایک اور وفد بھیجا جس کا کام یہ تھا کہ بادشاہ نجاشی کو محاجر مسلمانوں کے خلاف بھڑکا دے مسلمانوں کے خلاف بھڑکا کر ان کو حفشہ سے نکلوایا جائے اپنے وفدار ایجنٹوں کے ذریعے سرور کائنا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شاید اس کی خبر ہو گئی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک خصوصی سفیر قبیلہ بنو زمرہ قبیلہ بنو زمیر کا سردار عمرو بن امیہ الزمری بادشاہ حفشہ کے پاس بھیجا اور یوں مشرقین مکہ کی سازشوں کو ناکام کر دیا یعنی یہاں پر جب حفشہ کی ہجرت ہوئی the first ہجرہ تو حفشہ کے ہجرت میں جو بادشاہ ہے وہ نجاشی بادشاہ ہے تو ان لوگوں نے مشرقان مکہ کو جب یہ خبر ہوئی تو انہوں نے سب سے پہلے تو مسلمانوں کے خلاف اسکری جو تیاریاں یعنی کہ arms وغیرہ جو ہتھیار ہے وہ سب جمع کیے سپاہیوں کو بھی عجرت پر خریدا پھر ساتھ ساتھ حفشہ میں ایک اپنے وفت کو بھی بھیج دیا کہ جا کے کسی نہ کسی طرح سے حفشہ کے جو بادشاہ ہے نجاشی ان کا برین واش کر کے ان ایمان والوں کو حفشہ سے نکلوا دے لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ اپنے وفادار ساتھیوں وفادار سفیروں کو وہاں پر بھیجا اور جس کے ذریعے اس میں سے بنی زمیر کے سردار عمرو بن امیہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور وہ جا کر جب انہوں نے بات کی نجاشی بادشاہ سے تو پھر اس طرح سے وہ جو ان کا جو پلاننگز تھی وہ ساری کے ساری فیل ہو گئی کیونکہ سازیشوں کو ناکام کر دیا کوئیشن نمبر ایٹی سیون حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات ہر سپاہی کو اپنے کھانے کے لیے اپنی آنکھ خود جلانے کو کیوں کہا جواب اسکری روایات اور قانون کے مطابق بہت سے سپاہی اکھٹے مل کر تمام فوج کے لیے کھانا تیار کرتے ہیں یعنی جب کوئی مطلب محاس پر نکلا جاتا ہے تو پھر کیا کیا جاتا ہے اکھٹا سب کا کھانا پکایا جاتا ہے سب بہت سارے سپاہی مل جاتے ہیں اور ایک جگہ مل کر کھانا پکاتے ہیں مگر سپے سالار آزم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ اس رات ہر سپاہی اپنی خانے کے لیے اپنی آنگ خود جلائے اور اس آنگ پر اپنا خانہ خود تیار کرے مکہ مکرمہ کی پہاڑیوں پر مقیم خاندانوں نے دیکھا کہ پہاڑ کے دامن میں دس ہزار کے قریب مقامات پر آنگ جل رہی ہے اس پر انہوں نے اندازہ لگایا کہ مسلمانوں نے پچاس ہزار سپاہیوں پر مشتمل فونچ کے ذریعے سے مکہ مکرمہ پر حملہ کر دیا ہے یعنی یہ ایک مطلب ایک آپ صلی اللہ خود وآلہ وسلم کی مطلب وہ تھی پلاننگ کہ جتنی زیادہ آنگ جلے گی لوگوں کو وہاں پر اندازہ ہوگا کہ بہت سارا بڑا سا لشکر ہے تو آپ صلی اللہ خود وآلہ وسلم نے سب کی اپنی اپنی آنگ جلوائی تو جس سے لگا کہ بہت دس ہزار کے قریب اور اس طرح سے انہوں نے مطلب جو اوپر جو پہاڑی اس پر سے دیکھ رہے تھے تو ان کو ایسا معلوم ہوا کہ پچاس ہزار کے لوگ ہیں یہاں پر دس ہزار مقامات پر آنگ جل رہی ہے تو پچاس ہزار کا لشکر کیا ہے مکہ پر حملہ کرنے آیا ہے قویشن نمبر ایٹی ایٹ فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اعلان کیا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اسے امان حاصل ہے اور جو شخص کعبے کے سہن میں بیٹھا ہے اسے بھی امان حاصل ہے جو شخص اپنے ہتیار اسلامی فوج کے حوالے کر دے گا کر دے یا ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے اسے بھی امان حاصل ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں انٹر ہو رہے ہیں فتح کر کے مکہ کو تو وہ آجزی کا مظاہرہ کیا کہ آپ نے کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا کسی پر کوئی حملہ نہیں کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص کو امن کا ایک پیغام دیا اور ان کے دل کو تسلی دی کہ انہیں گھبرانے اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے جو بھی جس جگہ بھی ہے وہ محفوظ ہیں امن میں ہیں چاہے وہ اپنے گھر میں ہوں ابو سفیان کے گھر میں ہوں کعبے میں ہوں یا پھر وہ اسلامی فوج کو اپنے اصلاح دینے کے لیے سرنڈر کرنے کے لیے آ جائے تب بھی کیا ہے وہ سب امن و امان میں ہیں کسی پر بھی کسی قسم کا حملہ نہیں کیا جائے گا قوشن نمبر ایٹی نائن ام عمارہ کون تھی جواب جنگ ہنین میں جن ایک درجن جانساروں کے حسار میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے ان میں ایک ام عمارہ تھی ام عمارہ she is a female warrior ٹھیک ہے تو وہ ایک warrior تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ڈیفنس کے لیے کھڑی ہوئی تھی دفاع کر رہی تھی اور مطلب ایک درجن کے لگ بک صحابی جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگ خنین میں دفاع کر رہے تھے اور حضرت امہ امارہ جو تھی سب سے آگے آگے تھی اس کام میں کوئیشن نمبر نائنٹی کس ہجری میں معلم کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی سلطنت کے مالیاتی نظام میں انقلابی اصلاحات کی یعنی انقلابی اصلاحات یعنی مالیاتی نظام یعنی ایکونومک سسٹم جو تھا اسلام کا اس کے اندر کون سے ٹرننگ پوائنٹس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیئے کس ہجری میں دیئے نائنٹ آف ہجری نو ہجرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی سلطنت کے مالیاتی نظام میں انقلابی اصلاحات کی کوئیشن نمبر نائنٹی ون حجت الویدہ کے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جانے کو کہا وہ دو چیزیں کون سی ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لاس سرمن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الویدہ میں فرمایا کہ میں دو چیزیں تم میں چھوڑ جا رہا ہوں تو وہ دو چیزیں قرآن کریم ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوا ہے قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اللہ تعالی کا اللہ تعالی کی آپ پر نازل کردہ کتاب یعنی قرآن کریم اور پیغم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوا کوئیشن نمبر نائنٹی ٹو خیبر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے کس خاتون سے نکاح کیا مطلب خیبر کی جنگ جنگ خیبر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی امہات المومنین میں سے کس سے نکاح کیا جو خفیہ طور پر اسلام قبول کر چکے تھی مطلب وہ already مسلمان تھی لیکن وہ انہوں نے disclose نہیں کیا تھا مسلمان ہونا تو وہ کون تھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئیشن نمبر نائنٹی ٹری حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خواب دیکھا تھا جس کی تعبیر انہیں یہ بتائی گئی کہ آپ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا جواب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا تھا کہ چاند آسمان سے اتر کر ان کی گود میں آگی رہا ہے سبحان اللہ کوئیشن نمبر نائنٹی فور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کی صلح صلح حدیبیہ ٹریٹی آف حدیبیہ کے بعد سات ہجری میں کن مقامات پر آہ پر اسلام کی دعوت پر مشتمل خطوات روانہ کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باہر کی کنٹریز میں جو خطوط بھیجے تبلیغ کے لیے اللہ کے اللہ کی ویدانیت کا پیغام لے کر تو وہ پانچ یہ جو کنٹریز ہیں اس میں ہیں بازنٹین مصر حبشہ ایران اور قسطنطنیہ بازنٹائن ہے ایجپٹ ہے حبشہ ابیسینیہ ہے ایران اور قسطنطنیہ ٹھیک ہے بازنٹین مصر حبشہ ایران قسطنطنیہ کوئشن نیبر نائنٹی فائیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسرا کے حکمران کے نام دعوت اسلام کا خط کس سفیر کے ہاتھوں بھیجا جس عیسائی سردار شرجیل ابن عمرو الغسانی نے شہید کر دیا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسرا کا جو مطلب بادشاہ ہے وہ کرسچن ہے اور اس کا نام ہے سرجیل شر شرجیل ابن عمرو الغسانی غسان کا تھا وہ اور مطلب اس نے کیا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جس سفیر کو بھیجا دعوت حق لے کر تو انہوں نے کیا اس نے اس عیسائی بادشاہ نے ان کو قتل کر دیا ان کو شہید کر دیا تو وہ صحابی کون ہے وہ صحابی ہیں حضرت حارس ابن عمرو الغسدی حضرت حارس ابن عمرو الغسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہم قویشن نمبر نائنٹی سکس موتہ کے مقام پر ہر کل بادشاہ ہرکیولس کی فوج کے مقابلے کے دوران کن دو صحابہ نے شہادت پائی یعنی ہر کل ہرکیولس سے جنگ ہو رہی ہے اس کی فوج سے جنگ ہو رہی ہے اور یہاں پر دو صحابہ اس جنگ میں شہید ہو گئے ان دو صحابہ کا نام جو کہ موتہ کے مقام پر ہوئے ان کا نام ہے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مو بولے بیٹے ہیں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو کہ کمانڈر ان چیف تھے جو لیڈ کر رہے تھے اور دوسرے تھے حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن ہیں مو بولے بیٹے اور کزن دونوں کا انتقال ہو گیا ایکچلی شہید ہو گئے کوئیشن نمبر نائنٹی سیون حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی شہادت کے بعد سپسہلار کے ایک عہدے کے لیے کس کس کا انتخاب کیا گیا جواب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا انتخاب کیا گیا کوئیشن نمبر نائنٹی ایٹ موتہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کونسی جنگ لڑی جواب تبوک ٹھیک ہے پہلے موتہ ہوئی ہے پھر تبوک ہوئی ہے کوئیشن نمبر نائنٹی نائن جنگ تبوک کس ہجری میں ہوئی جنگ تبوک نائنت ہجری میں ہوئی کوئیشن نمبر ہنڈرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے روز جو فوجی مہم روانہ ہوئی اس میں فوجی کمانڈر کون تھے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسال ہو گیا اور اسی روز ایک فوجی مہم روانہ ہوئی ہے اس میں فوجی کمانڈر تھے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ انہوں الحمدللہ یہاں پر ہنڈرین کوئیشن مکمل ہوئے جزاکم اللہ خیرن کثیرہ سلام علیکم ورحمت اللہ بارکاتو